اخلاص کسے کہتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا ایک دن میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑھ گئے ہیں اب کٹوا کے آنا پیسے کوئی تھے نہیں پاس میں حجام کی دکان کے سامنے پہنچے تو وہ گہک کے بال کاٹ رہا تھا انہوں نے عرض کی چچا اللہ کے نم پہ بال کاٹ دوگے یہ سنتے ہی حجام نے گہک کو سائیڈ پر کیا اور کہنے لگا پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا ہوں اللہ کے لیے آج کوئی آیا ہے اب ان کا سر چوم کے کرسی پر بٹھایا روتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے جنید بغدادی نے سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور کچھ دوں گا عرصہ گزر گیا یہ بہت بڑے صوفی بزرگ بن گئے ایک دن منلے کے لیے گئے واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو حجام کہنے لگا جنید تو اتنا بڑا صوفی ہو گیا تجھے اتنا نہیں پتا چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے